جی بتائیے اسلام علیکم میرا نام معیز علی ہے میرا سلمہ ورٹ صاحبہ سے کوئیسچن ہے کہ میم یہ جو عوام کے منتخبی کردہ نمائندے پارلیمنٹ میں ایک ایکس پرائیم میریسٹر کی تصویریں لہرا رہے ہیں اس سے عوام کے مسائل حل ہو سکتے ہیں اور جو ایک دوسرے کی لیگ پولنگ میں لگے ہوئے ہیں یہ ایک عوام کے مسائل حل کریں گے یا لیگ پولنگ میں یہ لگے رہیں گے یہ ہو جب اندر سارا ٹیم لوڈو کھیل دیں اندر سوال کے یا xi Liivir Richard اور ایک چیز ہوتی ہے دی بلولٹیکل پارٹی کیا اب یہ جو کوئی دی کے لیگ پولئی干 ایک جو ڈیٹیکل پارٹی ہوتی ہے جب وہ حکومت میں آتی ہے وہ اپنا رول ایک اور آجاتا ہے اس کا کہ ایک حکومت میں آجاتے ہے لیکن میں ایک پولیٹیکل پارٹی بھی ہوتی ہے تو اگر وہ ات تائم سو آپنی کسی پولیٹیکل پارٹی کے سمبل کو آپ ساب والمکار دیت ہے کہ پاکستان کو نواز دیا تو ہم نے پاکستان کو نواز دیا ہم نے یہ شو کی نواز شریف کے آپ اگر بات کریں ہم نے اسمبلی میں اٹھائیں تو بالکل اٹھائیں اور ہم نے بڑے فخر سے اٹھائیں اور دوسری بات ہے کہ اس میں ہم نے کبھی کسی کو اور کبھی منع نہیں کیا کہ وہ اگر کوئی اپنے لیڈر کی کوئی پکچر لے کر آتا ہے یا وہ اس کو دکھانا چاہتا ہے اس میں کوئی ممانت یا قباہت نہیں ہے لیکن لیکن جہاں پہ اکاؤنٹ ہول کرنا چاہیے آپ کو وہ کرنا چاہیے ہمارے حکومتی جو ہمارے کام ہیں ہماری پرفارمنس کے اوپر ہم آپ سے جو وعدے کر رہے ہیں جو باتیں ہم نے منشور میں کی ہیں جو باتیں آگے ہم بجٹ آ رہے ہیں جون میں ہم جو بجٹ میں وعدے کریں گے کہ جی ہم اگلے ایک سال میں یہ کام کر کے دیں گے آپ کو ہمیں اس پہ اکاؤنٹیبل ٹھہرانا چاہیے آپ کو اس کو فالو کرنا چاہیے کہ اس حکومت میں وہ کام کیے کہ نہیں کیے جو دعوی کیے پورے کیے کہ نہیں کیے ہم کیا کرتے ہم اسی کو جب تنقید کا نشانہ بنانا ہے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ نے وہ فلانی جگہ پہ یہ بات کہی تھی آتے کہ کبھی بھی ہم نے ہم ماضی میں حکومتیں جو کر کے آتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کارکردگی پہ آو ہمیں سب کہتے ہیں نا جی نا چھڑو تو سی انہیں دسنا شروع کر دے کہ اسا سڑکاں بنائی ہیں اسا پول بنائے اسا بجلی بنائی اسا دہشتگردی مکائی بھئی مکائی بھئی بنائی اسکول بنائے کالج بنائے حضر پتال بنائے بھئی اس ملک بنائے اس ملک بستے بنائے اچھا اس کے اگینس کارکردگی کی بات نہ کرو ہم نے جب چار سال جب بھی پی ٹی اے کی حکومت گئی کسی نے پوچھا کارکردگی کیا کر کے آئے ہو کسی نے پوچھا پرفومنس کیا تھی کسی نے پوچھا دس سال کے پی میں جو حکومت کر کے آئے ہو ساڑھے تین سو ڈیم کی در ہے وہ آج تک بی آٹی جو وہ چلی کیوں نہیں ہے وہاں پہ کوئی سکول نے آنے بنا کوئی کالج نہیں بنا کوئی ہسپتال نہیں بنا کسی نے پوچھا کہ ڈلیوری کیا ہے پرفومنس کیا ہے پاکستان کے صوبے میں جو اچھا میں دیکھ رہی تھی ان کا ایک امران خان صاحب کا کلپ اس میں وہ جب خود اپوزیشن میں تھے نا وہ بار بار چیخ چی کے لوگوں کو بتا رہے تھے کیلکولیشن کر کر کے کہ جب ڈالر کی قیمت بڑھتی ہے ایک روپیا یا دو روپیا تو پڑے پڑے دیکھیں مارے ملک کے کرزیں اتنے ہزار ارہ بڑھ جاتے ہیں جب وہ خود حکومت میں تھے نا تو وہ لوگوں کے کہہ رہے ہیں ڈالر کی قیمت بڑھ رہی ہے بڑھنی تھی آپ نے گبرانہ نہیں مطلب دیکھیں اب یہ آپ کمپیریزن ان کا ان کے ساتھ ہی کریں ہمارے ساتھ کریں تو بھی آپ کو اتنی ڈسپیریٹی نظر آئے گی اتنی چیزیں اچھا جب وہ نکلے ساڑھے تین سال بعد کسی بندے نے آج تک پرفارمنس کا سوال کی ہے کہ پرفارمنس کیا رہی اس ملک کے اندر ایک مجھے بابت آئی ایک مجھے بابت آئی ویسے آپ خود بات کر رہی ہیں تو میں یہ ابزورف کر رہا تھا وائی ازٹ کے لوگ آپ لوگوں سے پرفارمنس کا سوال کرتے ہیں عمران خان صاحب کے پی ٹی آئی کے دور کے بات نہیں ہے یہ میں آپ کو بتا ہے یہ سوال میں اٹھاتی لوگوں سے ایسا کیوں ہے ویسے آپ کی خیال نہیں ہے اچھا بھائی میں یہ ذاتی تجربہ شیئر کرنا چاہتی ہوں ایک یا دو جگہ کریں آپ نے بڑی اچھی بات کی مجھے یاد دلا دیا یہ بات میں اکسر منشن کرتی ہوں خاص گیا بھائی اور پنجاب میں بہت سارے تعلیمی اداروں میں گئی پچھلے ایک سال میں شاہد سو سے تعلیمی ادارہ میں نے وزٹ کیا میں بچوں سے انٹریک کیا ہمارے وہ ہمیں سفر کا مسئلہ ہے بچیوں کی سکوٹیاں لے کر آؤ ہمیں جو ہے نا وہ تعلیمی وزائف بھی دو فیسیں کم کرو ہمیں لیپ ٹاپ دو بچوں نے بچوں نے مجھے اتنا پیشہ ابھی بھی میں آج صبح دیکھ رہی تھی میرے فون پر سب سے دہا میسیجز بچیوں کے ہوتے ہیں لیپ ٹاپ لیپ ٹاپ اچھا ہماری شکل دیکھتے ہیں ان کو لیپ ٹاپ بھی چاہیے ان کو سکولرشپ بھی چاہیے ان کو وزائف بھی چاہیے اچھا ادھر سے دوسری طرح وہ کہتے ہیں کہ ہم سا نوکی کی زادی میل رہی ہے اچھا 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 اچھی بات ہے آپ دیکھیں اتنی کنفیوزن سوسائٹی کے اندر مائنڈ سیٹ میں گریت کر دیکھتے ہیں سلمہ یہ بڑا فنی ہے نا اگلے بندے کی آپ چکل دیکھ کے آپ نہیں مانگ رہے ہیں آپ لوگوں سے کیوں پڑھا پڑھا رہی لگتے ہیں اچھا دوسری بات ہے ابھی بھی ابھی بھی ابھی ہماری حکومت ابھی شروع کیا کہ سکتے ہیں آپ ہی کین کریں میں جنگ لوگوں سے خود انٹریکٹ کرتی ہوں میں ان کی ایک ایک میسیج کا رات کے دو بجے بھی جواب دیتی ہوں چاہے تین صبح کے چھے بجے تب بھی جواب دیتی ہوں میں ان کو کبھی بھی ڈسپوائنٹ نہیں کرنا چاہتی لیکن یہ کین کریں جو میں سب سدھتانے سن رہی ہوں کہ میڈم لیپ ٹاپ کپ دیں آپ نے میڈم لیپ ٹاپ کپ دیتی ہوں حکومت بننے دیں ہم ابھی جب ہم پروگرام انانونس کریں گے ہم اس کے اندر ایک پروسس ہوتا ہے بچے طریقے سے چھتے ہیں میڈم آپ نے کہا تھا ہماری حکومت آئے گی تو پھر ہم دیں گے حکومت پرسوں کی آگئی ہوئی ہے ہمارا یہ بات ہے جی سر پیز اسلام علیکم میرا نام محمد افضل میرا سوال مہترمہ سلمان بات سبس ہے آپ کی نظر میں کون سے ایسے تین مسائل ہیں جن کو حل کرنے سے پاکستان ترقی کی راہ ہمار ہو جائے میڈم کے مطابق اگر آپ سوچیں تو ان کا نام ہے شیر افضل مربت گوھر خان اور عمران خان ایک ایک ایکانومی دوسری چیز جو ہے ہمارے ملک میں ہمیں بہت زیادہ کرنے کی وہ یہ کہ خواتین کو ہمیں اب ہمیں وہ حق اور وہ برابر کی شہریت ومن رائیٹس جو ہے ان کو اکنالج کرنا ہوگا اس کے بغیر چارہ نہیں ہے کیونکہ وہ ہماری معیشت کو اور ہمارے ملک کا حصہ انعصف اس کو ریکنائز کرنا ہوگا ہمیں اپنے ہیومن ریسورس اور ہیومن کیپٹل کیوں آگے لے کر جانا ہوگا اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چاہے تیسری اور بہت اہم چیز ہے ہمارے ملک میں جمہوریت کا مضبوط ہونا پارلیمنٹ کا مضبوط ہونا اسمبلیوں کا مضبوط ہونا سیاسی جدوجہد سیاسی عمل اور پارلیمنٹ اس کے علاوہ پاکستان کے آگے جانے کا کوئی دوسرا راستہ ہے میری گزارش ہے تمام سیاستدانوں سے دیکھیں یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ ایک ڈیٹھ سال کے عرصہ میں پاکستان سے دس لاکھ نوجوان باہر گئے آپ کو پتے ہیں نوجوان آپ کے ملک کا سرمایہ ہوتے ہیں ملک کی اکانومی اتنی تباہ ہو گیا ہے کہ انہیں ملک شوڑنا پڑا آپ کو پتے ہیں پردیسی دیکھ رہے ہوں گے یہ پروگرام تو کتنا دل پہ پتھر رکھ کے آپ کو جانا پڑھتے ہیں سیاستدانوں سے میری مطلب یہی اپیل ہے آپ کو اقتدار مل جاتے ہیں آپ لوگ جو پانچ سال پہلے اپوزیشن میں تھے دس سال پہلے اپوزیشن میں تھے اقتدار مل گیا آپ کو کوئی کسی کو کیا مل گیا کسی کو کیا مل گیا لیکن جو دس پندرہ سال پہلے جو ایک نوجوان اپنی سوسائٹی کے اپوزیشن میں تھا معاشی اپوزیشن میں تھا وہ بیچارہ کدھر ہے اس کا اقتدار کب آئے گا وہ تو جب سے ہمارا ملک بن ہے آپ باتیں کرتے ہیں بہت سارے دعوے کرتے ہیں اینڈ پہ آپ نے کیا آپ کرتے ہیں کہ آپ فیزیکلی آپ ایک ملک کے لیے کیا کام کرتے ہیں وہ نوجوان تو ایسے پیس رہے ہیں آپ دیکھ لیں میرے سارے بیچارے وہ دوست چھوڑ کر چلے گئے ہیں مجبوری کے تحت اپنا وطن کون چھوڑتے ہیں ایک صحیح ہے کہ وہ کیوں چھوڑے ہیں لیکن با جی میں صرف تڑ کو ایک سوال پہنچا جس طرح ساملی چھوڑتے ہیں دے جے تے پی ٹی آئے دے بندے کو تانگ کر رہے بولنے دے رہے ہو گئے تاڑا دے لگی تاں چوک کے انو کاندھے چا مار دیں نہیں کیونکہ ہم نے چوک کے کند میں مار نے اس والے روئیے نہیں ہمیں یہاں پہ پہنچایا کہ آج ہم یہ جو بات کریں بلکل ٹھیک کریں اور میں بڑی افسوسناک بات ہے کہ میں اگزیکلی دس لاکھ تو مجھے نہیں معلوم لیکن جتنے بھی لاکھ لوگ ایک لاکھ بھی گئے ہیں تو وہ افسوس کی بات ہے اگر وہ اس چیز سے بدل ہو کر گئے ہیں کہ ہمیں اپنا ملک چھوڑنا پڑا ہے تو یہ دس لوگ بھی جائیں تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے اور بات یہ ہے کہ یہاں سے نوجمان بلکل برین ڈرین ہوتا ہے یہاں سے میں ایک دن بیٹھوئی تھی وہ ایمیس سرویسیس ہسپیٹل کے ساتھ بات ہو رہی تو انہوں نے کہا کہ میں پڑھاتی بھی ہوں خاتون تھی ایک ڈاکٹر تھی انہوں نے کہا کہ میں پروفیسر تھی پڑھاتی بھی ہوں تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ میری جو سب سے کریم لوٹ ہوتی ہے ڈاکٹر بچوں کی ان کی پہلی پریورٹی ہی ہوتی ہے کہ ہمارا یہاں انگلینڈ والا ٹیسٹ پاس ہو جائے یا یو ایس ایمیل آئی ہو جائے پاس ہو جائے ہم امریکہ یا انگلینڈ چلے جائیں اس کے بعد جو بچے وہاں نہیں جا پاتے وہ مجبوراں پاکستان میں ڈاکٹر رہنا چاہتے ہیں ورنہ سب کی کوشتی ہوتی ہے کہ ہم نکل جائیں تو بیسکلی یہ افسوسناک چیزیں ہیں میرا جو پہلے بات کری تھی یہ وہی بات ہے کہ دیکھیں ہمیں جو سیاست کرنی ہے نا ہم اپنی سیاست کا رخ موڑنے کی ضرورت ہمیں ان چیزوں کے اوپر سیاست کریں کہ ہمارا جو برین ڈرین ہو رہا ہے وہ کیسے ہم نے روکنا ہے ہمارے ہاں جو ٹرس ڈیفیسٹ ہے عام شہری کا اپنے ملک کے اوپر جو اعتماد کی کمی ہے جو فقدان ہے اپنی ریاست کے اوپر اپنی حکومت کے اوپر اس کو کیسے نمٹنا ہے اور ہمیں یہ سب کرنے کے لیے اس کو ہمیں سٹیبلیٹی چاہیے ہم بطور حکومت اپنے شہریوں کی زندگی میں کوئی ریلیف لانے میں کامیاب ہو جائیں کوئی اچھا قدم اٹھانے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ شہریوں کا حق ہے اور ہمارا فرض ہے یہ کوئی احسان نہیں ہے یہ بات پتا ہونی چاہیے شہریوں کو سب کو پتا ہوتا ہے باجی اگر تا اے ہاتھ بان دیئے تجھتے کوئی بھی کل نہ کرو نہیں میں دنک کڑانی چاہیے